الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم با احسان الہم الدین بابو ما جاء فی الزبح لغیر اللہ وقال اللہ تعالی قل انہ سلاتی ونسوکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبی ذارک امیرتو وانا اول المسلمین وقالہ فصل لربکا ونحر ہمارا اگلا باب ہے غیر اللہ کے لئے زباہ کرنے کا بیان بابو ما جاء باب جو آیا ہے یعنی بیان کس چیز کا غیر اللہ کے لئے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے زباہ کرنے کا حکم اور اس میں پہلے اللہ تعالی کا یہ فرمان نکل کیا کہ قل انہ سلاتی ونسوکی آپ کہہ دیں کہ میری سلات جس کا ترجمہ ہمارے یہاں عرف عام میں نماز سے کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ جو لفظ استعلاح کا ہے اسی کو استعمال کرنا چاہیے شریعت میں برحال میری نماز ونسوکی میرے قربانیاں نسیکہ کی جمع نسوک اور اس کا معنی ایک تو کرتے ہیں عامال اور ارکان حج سے جس میں ایک قربانی بھی شامل ہے اور ایک معنی اس کا قربانی کی ہوتا ہے اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کو خطاب کرے کہا آپ کہیے یعنی لوگوں کو بتا دیجئے اعلان کیجئے کہ میری نماز میری قربانیاں اور پھر میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ للہ ہے اللہ کے لئے یعنی اللہ کے لئے خاص ہے اختصاص ہے اللہ کے لئے لام کا معنی جو ہے یہ اللہ کے لئے خصوصیت کا مفہوم دے رہا ہے اللہ کے لئے کون اللہ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے گویا اس میں دلیل بھی ہے کہ میری نماز میری قربانیاں میرا جینا مرنا اللہ کے لئے اس لئے ہے کہ وہی رب العالمین ہے کوئی اور نہیں ہے اب یہاں حکم ہے کہ آپ ایسا کہہ دیجئے اور آگے چل کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز اور قربانیاں صرف اللہ کے لئے ہو نماز کیا ہے عبادت راسل عبادات میں سے اسی سیاق میں قربانیوں کا ذکر کیا گیا اسے پتہ چلا کہ قربانی بھی عبادت ہے قربانی یا جو انوان ہے زباہ کرنا جانور کا خون بہانہ مخصوص طریقے سے اس کے گلے اس طرح سے کہ اس کی وہ جو گلے کی نس کٹتی ہے دو نسیں کٹتی ہیں وہ زباہ کی تعریف فقہ کی کتابوں میں کیا جاتا ہے اس کو زباہ کرنا کہتے ہیں اللہ دبارہ و تعالیٰ کے لئے زباہ کرنا جانور کا خون بہانہ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ نماز جس طرح عبادت ہے ویسے یہ عمل بھی عبادت ہے اور جو عمل عبادت ہو وہ بالکل معروف بات ہے اس میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جو چیز عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہونی چاہیے اللہ دبارہ و تعالیٰ کے علاوہ اگر عبادات میں سے کسی بھی قسم کو دوسرے کی طرف پھیرا گیا تو وہ کیا ہوگا شرک ہوگا یہ واضح بات ہے بعض لوگ گویا کچھ شرکیا عمل کر کے یہ سمجھتے ہیں یا یہ مانتے ہی نہیں کہ ہم نے شرکیا تو وہاں ان کے دہن و دماغ میں گویا یہ علم نہیں ہے یہ اس بات سے واقفیت نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو عبادت تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام دوسروں کے لئے کر کے وہ حیثیت اس کو دے رہے ہیں اس غیر اللہ کو جو اللہ تعالیٰ کا حق اور حیثیت ہے آپ نے عبادت کی تعریف پڑھی جو شروع میں میں نے بتائی تھی اور یہ ذہن نشین لگنا چاہیے کہ ہر وہ قول فیل ہر وہ وہ سمام اقوال اور عامال ظاہری ہو یا باطنی جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن کو کرنے کا مطالبہ بندوں سے کرتا ہے وہ سب کے سب عبادت ہیں اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے مطلب یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ جس طرح نماز ہے وہ ایسے قربانی بھی صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ واضح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے ساتھ میں فوراً قربانی کا اور دوسری آیت میں بھی فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرَ کہا گیا اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو تو اس سے معلوم ہوا جس طرح نماز صرف رب کے لئے ہوگی اسی طریقے سے قربانی بھی صرف رب کے لئے ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پر جیسے یہ دو قرآن کا ارشاد ہے دو مقام پر نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا بعض اہلِ علم نے اس نقطے کو بیان کیا کہ قرآنِ مجید میں بہت سارے مقام پر نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر کیا نماز جسمانی عبادتوں میں راسل عبادات ہے سب سے اہم ہیں زکاة مالی عبادات میں سب سے اہم ہیں ہاں مالی عبادات میں ایک اہم عبادت قربانی بھی ہے اور کئی مقامات پر جیسا کہ یہاں دو جگہ ہم نے دیکھا کہ نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا تذکرہ کیا اس سے اس کی اہمیت بھی محسوس ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے اور اس کے عبادت کا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح بندہ یہ مانتا ہے کہ نماز کے جتنے بھی عمال ہیں وہ سب عبادت ہیں اور وہ صرف اللہ کے لئے ہونے چاہیے نماز میں قیام ہوتا ہے رکو ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے خشوخضو ہوتا ہے اللہ کی بڑائی اور عظمت و قبریائی کا اظہار ہوتا ہے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں سبحانہ ربی العظیم کہتے ہیں جتنے کلمات نماز میں ہو رہے ہیں اس سب عبادت کا حصہ ہوئے تو جو عبادت ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لئے نہیں ہوگی تو اس نماز کے ساتھ مالی عبادت میں قربانی کا تذکیرہ کیا گیا اللہ میں ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی حکم بھی دیا گیا اور انہا عطینہ کلکوثر میں کہا گیا کہ آپ کو ہم نے القوثر خیر کثیر دیا حوضر قوثر دیا لہذا آپ رب کے لئے قربانی کیجئے یعنی آپ کو جتنا زیادہ کسی کو جتنی زیادہ عمد ملی ہے اتنا زیادہ اللہ کا عبادت گزار ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ یہ حکمت دیا گیا تو آپ خوب نماز پڑھنے والے اور خوب قرآنی کرنے والے تھے آپ فرض نمازوں کے علاوہ تحجد پڑھتے تھے اکثر امت یہ مانتی ہے کہ فرض تحجد امت کے لئے مقابل آپ کے اوپر فرض زائد تور ورزہ نافلت اللکھ جو کہا گیا اور اس کے علاوہ آپ چاش کی نماز نوافل گہن اور دوسری نمازوں کا بھرپور احتمام آپ کثیر سلات تھے بہت نماز پڑھتے تھے کیونکہ آپ کو اللہ نے کہا نماز پڑھئے اور دوسری بات آپ قربانی بھی خوب کرتے تھے عام حالات میں کبھی آپ نے بکرا کیا دو دو بکرا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے ایک امت کے ان لوگوں کی طرف سے جن کی قربانی نہیں ہوئی کبھی اور کئی کئی جانور کیے ایک سال آپ نے سو اونٹوں کی قربانی کی جس میں سے تیرسٹھ اونٹ کو خود اپنے ہاتھوں سے نہر کیا تو آپ خوب نماز پڑھنے والے اور خوب قربانی کرنے والے تھے یہ دو آیتیں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سیاق و سباق میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا اس سے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے یہ استعداد کیا کہ یہ عبادت ہے زباہ کرنا قربانی کرنا لہذا جب یہ عبادت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہونا چاہیے اب زباہ میں دو باتیں ایک اصولی باتیں میں کچھ لمبی چوڑی بحث کو چند نکات میں سمیٹھتا ہوں کہ زباہ کے سلسلے میں ہم کو دو حکمت دیا گیا ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے لئے جب زباہ کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ کا نام ہونا چاہیے اور اللہ سے تقرب کا ارادہ اور نیت ہونی چاہیے مغور سنیں ہاں چاہے تو نوٹ بھی کریں اللہ سے تقرب کی نیت ارادہ کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں نزدیکی چاہتے ہیں اور عجر و ثواب چاہتے ہیں یہ قصد اور ارادہ ہو اور دوسرا یہ کہ زباہ کرنے کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وَلَا تَعْقُل تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُزْكَرِ اسمُ اللَّهُ عَلَهِ جن جانوروں پر زبیحے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان کو تم نہ کھاؤ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کوئی شخص اگر کسی اور کا قرب چاہے ایک زباہ وہ ہوا کہ اللہ کا نام لے کر زباہ کیا آپ نے اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ کی قربت ہو اللہ کے راستے میں زباہ کیا حقیقے کا جانور ہو قربانی کا جانور ہو صدقہ و خیرات کا جانور ہو کوئی بھی ہوگا یہ عبادت بھی ہے اور اللہ کے راستے میں عجل و ثباب کا ذریعہ ایک ایسا ہے کہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں بسم اللہ کہہ کے زباہ کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ و اکبر لیکن آپ کا مقصد ہے کسی اور کی قربت حاصل کرنا کسی شخصیت کی کسی بزرگ کی کسی صاحب قبر کی کسی بت کی اگر ایسا ہے تو یہ کیا ہے شرک ہے قرآن میں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یہاں ہمارے یہاں کچھ لوگ غیر اللہ کے نام پہ جو بوتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے ہیں جیسے یہ تو وہ نام پہ چھوڑ رہے ہیں یا اس قبر پہ جا کے اگر جانور زباہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا نام لے کے زباہ کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ کا نام لیا گیا ہو لیکن مقصود کوئی اور ہو تقرب کسی اور کا اگر آدمی چاہ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی حرام ہے اس میں غیر اللہ کے ساتھ جو آپ کسی اور کی وہ چاہ رہے ہیں وہ استعانہ کیا کہتے ہیں عبادت میں آپ اس کو شرک کر رہے ہیں جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے زباہ کرنا اللہ کے لئے عبادت ہے تو یہ عبادت آپ دوسرے کی تازیم اگر کر رہے ہیں دوسرے کے تقرب چاہ رہے ہیں اس میں جس کے لئے زباہ کرنا کیا جاتا ہے اس کی تازیم ہوتی ہے نا اس کی عبادت ہو رہی ہے اس کا اگر اس کی تازیم مقصود ہے قربت تو یہ عبادت میں شرک ہوا اور اگر بسم اللہ کی بجائے آپ نے کسی اور کا نام لیا کہ میں مسیح کے نام سے کرتا ہوں میں شیخ فنہ کے نام سے کرتا ہوں شیخ زینب کے نام سے کرتا ہوں مرغنانی کے نام سے کرتا ہوں فنہ بزرگ اور فنہ والی ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کے نام سے کرتا ہوں اگر کسی اور کا نام لے کر کیا تو وہ احیلہ لغیر اللہ بہی میں شامل ہیں تو اس میں اس باب میں جو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ہم نے پیچھلے صبح میں باپ پڑھا کہ کوئی درست پتھر وغیرہ سے تبرک حاصل کرتا ہے تو یہ بھی توحید کے مخالف چیزیں ہیں تو توحید کی زد کی چیزوں کو بیان کرنے کے سلسلے میں یہ ایک چیز بیان کی غیراللہ کے لیے زباہ کرنا اور یہ بھی اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ باپ کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اسے عبادت نہ سمجھ کر غیراللہ کے نام پر زبیحے کرتے ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم غیراللہ کے نام پر یہ ایسا کر کے اپنی توحید کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر سے اب آیت کا ترجمہ دیکھیں اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانیاں یہ دو اہم عبادت کا اب یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز کو جسمانی عبادت میں ذکر کیا تو اب کہا جب میری نماز اللہ کے لیے ہے خاص ہے تو اس کا مطلب نماز کے علاوہ جتنی جسمانی عبادت ہے وہ سب اللہ کے لیے میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہیں تو جس طرح مال کی قربانی کیا کہتے ہیں قربانی میں مالی عبادت ہے تو اب جتنی بھی مالی عبادت ہیں اس کے علاوہ بھی وہ سب بھی اللہ کے لیے ہیں تو میری مالی عبادتیں میری جسمانی عبادتیں میرا جینا اور میرا مرنا یعنی میرے جینے کے مقاصد جینے کے طریقے اور میرے مرنے کا مقصد اور مرنے کا معاملہ ساب اللہ رب العالمین کے لیے ہماری موت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ نماز میں اس کا کوئی شریک ہم ٹھہرائیں گے اور نہ قربانی میں اس کا مطلب یہ کہ قربانی میں اگر کسی نے کسی دوسرے کا ارادہ کیا کسی دوسرے کا نام لیا کسی دوسرے کی تعظیم اور تقرب چاہا تو وہ شریک کر دیا اللہ کا اور یہاں کہہ جائے اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ کیجئے اور کہیے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے وَبِذَلِكَ اُمِرْتُو مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں یا بات کے واننے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں یعنی بات کو تقبول کرتا ہوں دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَسَلْ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے ٹھیک ہے یہ میں نے اختصار سے مسائل کو سمیٹنے کی کوشش کی ادھر دیکھئے ایک کہنا میں یہ جو زباہ کے چار پانچ جس میں جو میں نے ابھی بیان کرنے کی کوشش کی میرے پاس ایک کو اردو کی کتاب التوحید ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں بڑا اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا تو ابھی درس کے بعد وہ مجھ سے لے کے نوٹ کر لیں یا فوٹو لے لیں اس کا دو تین پیج میں بڑا اچھا بیان کیا ہے اردو میں انہوں نے چار شکلیں بیان کی ہے زباہ کی اور حکم بیان کی ہے اس کا تو وہ لے لیجیے گا عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالا حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اربعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اربع کلمات مجھ سے چار باتیں بیان کی چار باتیں بیان کی بہت ساری باتیں ہیں شریعت کی بہت سی تعلیمات ہیں لیکن یہاں چار باتوں کو خصوصی طور سے ذکر کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ اسپیشالیٹی رکھتی ہے بطور خاص ان چار چیزوں کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہاں کیا چار باتیں ہیں سب سے پہلے چیز جو بیان کی لعن اللہ من زباہ لغیر اللہ چار لوگوں پر لعنت بھیجی اس میں سب سے پہلے ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر تو غیر اللہ کے لئے زباہ کرے اس کا مطلب آگے کے جو تین چیزیں ہیں ملون یا لعنتی ان میں سب سے برا یہ ہے جس کو پہلے ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کے حق کو خراب کرنے والا ہے باقی دوسرے کوئی والدین کو کوئی عوام کو اور کوئی مخصوص لوگوں کے حقوق کو پہمال کر رہا ہے پہلا شخص سب سے بڑا لعنتی اس حدیث میں وہ شخص جس نے غیر اللہ کے لئے زباہ کیا اب ایک ہوتا ہے غیر اللہ مطلب آپ بسم اللہ کہہ رہے ہو اللہ کا نام تو لے رہے ہو لیکن مقصد اور ارادے میں یہ ہے کہ فلاں کی تعظیم ہو فلاں سے قربت حاصل ہو تو یہ غیر اللہ کے لئے ہو گیا وہاں اس کی عبادت ہو گئی غیر اللہ کے نام پہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ غیر اللہ کی استعانت ہو گئی بسم اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں مدد چاہنا ہے نہ استعانت ہاں اور پھر اس کی قربت چاہ رہے ہیں تو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں استعانت اور عبادت دونوں ہیں اس میں جب آپ اللہ کا نام لیتے ہو اور آپ کی نیت تو نیت جس چیز کی ہے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور نام جس کا آپ لے رہے ہیں آپ اس سے استعانت مدد طلب کر رہے ہیں جی تو جی شخص غیر اللہ کے لئے زباہ کرے تو میں نے دو شکلیں بتائی غیر اللہ کا نام لیا ہو یا غیر اللہ کے قربت اور تازی مقصود ہو یا غیر اللہ کے مقام پر تازیم مثال کے طور پر ایک آدمی کسی بت پر کسی قبر پر کسی تازیہ پر جا کے زباہ کرتا ہے چاہے وہ اس سوچ رہا ہو کہ میں اللہ کی قربت چاہتا ہوں لیکن آپ کے اس عمل سے وہ اس کی تازیم ہو رہی ہے لہٰذا یہ جائز نہیں ہے آگلہ سبق آ رہا ہے کہ جہاں غیر اللہ کے لئے زباہ ہوتا ہو اس سبق کے بعد میں وہاں اللہ کے لئے زباہ کرنا بھی حرام ہے بہت پیارا سبق ہے انشاءاللہ آکے پڑھیں گے وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَا وَالِدَيْهِ اور اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے والدین کو لعنتان کرے اب والدین کو لعنتان کرنے کی دو شکل ہے ایک تو آدمی ڈائریکلی بولے ڈائریکلی براہ راست بولے اپنے والدین کو بورا بھلا بولے لعنت ملامت کرے یہ ایک ہوگا لیکن ایسا بہت کم اور مشکل سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایسے بدبخت ہوتے ہیں کچھ کچھ دوسرا وہ شخص جیسا کہ خود حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی کیسے آدمی اپنے والدین کو کیسے بورا بھلا یا لعنت ملامت کرے گا تو آپ نے کہا کہ ایک آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو پلٹ کر یہ جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے بورا بھلا کہتا ہے تو گویا وہ خود اپنے والدین کے گالی گلوچ کا سبب بن رہا ہے واضح قرآن مجید میں اسی لئے منائے کہ دوسروں کے اللہ کے سوا جن کو لوگ پوچھتے ہیں ان کے سامنے ان معبودان کی کوئی بورا بھلا نہ کہو گالی نہ دو ورنہ پلٹ کرو بغیر علم کے اللہ کو نشانہ بنائیں گے گستاخی کریں گے گالی دیں گے تو ایسے ہی والدین کے سلسلے میں کہا کہ اگر کوئی دوسرے کے والدین کو گالی دے رہا ہے پلٹ کے وہ آپ کے والدین کو دے رہا ہے تو گویا آپ خود سبب بن رہے ہیں اپنے والدین کے لئے لانت ملامت اور گالی گلوچ کی وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْعَوَا مُحْدِثًا اور اللہ کی لانت ہے اس شخص پر جو کسی بیدتی کو پناہ دیتا ہے گنہگار کو پناہ دیتا ہے ایک شخص ہے محدث جو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ کی شریعت کی کوئی سزا اس پر نافذ ہو رہی ہے مثلاً ایک شخص چوری کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے اب اس کو تلاش کیا جا رہا ہے اگر وہ پکڑا جائے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا وہ ہاتھ کٹے گا یعنی اللہ کی شرعی حد جو ہے مقرر وہ اس پر نافذ ہوگی اب آپ اسے اپنے گھر میں بچا کے چھپا کے رکھتے ہو یا کسی ایسے مقام پر کہ لوگ اس تک پولیس یا قانون قاضی کے آدمی اس تک پہنچنا سکے گریفتاری میں نہ سکے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے مطلب اللہ کی سزا شرعی حد اس پر قائم نہ ہو اللہ کی رسول نے سمجھا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ کی لانت ہے جو اللہ کے حق میں کوئی ایسے حرکت کرتا ہے گناہ کا کام اور پھر اس پر جو حق واجب ہو رہا ہے شریعت کے قانون اور اصول کے اعتبار سے بندہ جو ہے اس کے معاملے میں رکاوٹ بنے گویا اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کے نفاظ میں آڑ بن رہا ہے تو یہ حق اللہ اور حق العباد یا اللہ کی شریعت کے نفاظ کے سلطے میں گویا یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کے نافذ ہونے کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہا ہے ایسے شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ نے لانت بھیجی چوتھی چوتھی بات جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی کیا اللہ کی لانت ہے اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے ہاں اس میں دو شکل اس میں بھی بنتی ہیں جو واضح معنی اور اقرب ہے یا جس کی تشریح کی ہے شیخ محمد بن دلوہب نے بھی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی ایک اکڑ زمین ہے آپ کے بغل میں ایک آدمی کی ایک اکڑ زمین ہے اب ایک اکڑ ایک اکڑ پر آپ کی اور اس کی زمین کے بیچ میں جو نشان لگا ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے آپ کی ہے یہاں سے اس کی ہے آپ اس کے اپنے نشان کو تھوڑا آگے بڑھا دیئے ایک فیٹ دو فیٹ ایک بالش دو بالش اس کے اس میں گز گئے تو اس زمین کے نشان سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ کی یہاں سے ہے آپ نے چینج کر دیا اب یہ چینج کرنا کیسے ہو تحصیر پر پتھر اٹھا کے یا راک اور رنگ کے ذریعے نہیں بلکہ جا کے آپ نے وہ تلاتی کے یہاں سیٹی سیرویہ میں کہاں وہ سب دھتا ہے نا موجنی مہپنی وہاں اپنے پیسے ویسے کھلایا اور اس کے کہا کہ ایک دو فیٹ ادھر کر دو ہاں یہ اتا کیا لگتا ہے لے لو اس کی جو ہے دو ایک اڑھر اب جب آپ بولا رہے ہیں تو وہ تبدیل ہو چکا ہے وہ کانون کورٹ میں بھی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ریکارڈ میں تو یہی ہے اس کی دو فیٹ کام ہو گئی اس کی دو فیٹ بڑھ گئی تو یہ زمین کے نشانات کو بدلنا ایک یہ ہے ایک ظاہری معنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ابھی آپ کے ہاں چوراہے پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ بھئی کلیان ادھر ہے تیر کا نشان بنائے نا اوپر کلیان ادھر بیونڈی ادھر اب کوئی آدمی آئے ہیں اور کلیان کلیان کا نشان ادھر کر دے ہوئے بیونڈی کا گمہ دے ہوئے تو جو آدمی آئے گا وہ اس تیر کے نشان کو دیکھ کر راستہ غلط اختیار کر لے گا تو یہ بھی کام لانتی ہے اگر یہ دنیا کے کاموں میں دنیا میں بھٹکانے میں یہ کام لانتی ہے تو دین کے معاملے میں بھٹکانے میں کتنا لانتی ہے لیکن آج کتنے ایسے لوگ جو جببہ و دستار پہنتے ہیں عالم کہلاتے ہیں وہ غلط عقیدہ شرک جھوٹی حدیث ہیں لوگوں میں پھیرا رہے ہیں سوچنے والی بات ہے کہ وہ گویا لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں رواہ مسلم یہ صحیح مسلم کی روایت ہے واضح اس حدیث میں جو محل استشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے چار لوگوں پر لانت بیجی اور اس میں سب سے پہلے کس پر بیجی جو غیر اللہ کے لیے زباہ کرتا ہے غیر اللہ کے لیے یہاں نام کی بات نہیں ہے اس سے تقرب چاہتا ہے اس کی تعظیم کرنا مقصود ہو یا اس کی عبادت مقصود ہو تو ایسی صورت میں وہ لانتی شخص ہے اب جو شخص لانتی ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا مسلم شریف کی اس حدیث سے پتا چلا کہ غیر اللہ کے لیے زباہ کرنا یہ لانتی کام ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانے والا سبب ہے ذریعہ ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ لانتی کام جو شرک ہے وعن تاریخ بن شہاب حضرت تاریخ بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنة رجل فی زباب ودخل النار رجل فی زباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں ایک مکھی کی کے بارے میں اس کو ہم دوسرا ترجمہ کریں مکھی کی وجہ سے ایک مکھی کے بارے میں ایک مکھی کے بارے میں جنت میں چلا گیا اور دوسرا آدمی ایک مکھی کے بارے میں جہنم میں چلا گیا قالو وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے اللہ کے رسول ہے نا تاجب کی بات ایک مکھی کی وجہ سے جنت اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم تو آپ نے فرمایا مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ سَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئَن ایک قوم پر سے گزرے یعنی کچھ لوگ تھے وہاں بستے ہوئے بسے ہوئے وہاں سے ان کا گزر ہوا لَهُمْ سَنَمٌ جِنْكَا ایک بُتْ تھا لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ اسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا عبور یعنی وہاں سے گزر کے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا يَحَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئَن یہاں تک کہ وہ اس بُتْ کے لیے کچھ چڑھاوا چڑھا ہے يَقَرِّبُ لَهُ کا ہم اردو میں ترجمہ کریں چڑھاوا چڑھا ہے یعنی اس کو پیش کریں جناب میں پیش کریں قریب ڈالیں کا مطلب ہے چڑھاوا چڑھا ہے کچھ بھی چڑھاوا چڑھا ہے قَالُ لَيْأَحَدْهِمَا اب یہ دو گزرے تو ان میں سے ایک سے کہا قَرِّب چڑھاو چڑھاوا چڑھاو قَالَا لَيْسَ عِنْدِ شَيْئَن اُقَرِّبُ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کہ میں چڑھاوں تو قَالُ لَهُ تو ان مشرقین نے بُت والی قوم نے کہا قَرِّبُ وَلَوْ ذُبَابًا چڑھاو چاہے وہ ایک مکھی ہی ہو اس سے یہ پتا چلا کہ مشرقین بھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں مشرقین کے نزدیک بھی بُت کی تازیم مقصود ہے ظاہر میں وہ اونٹ ہو کے مکھی اس سے فرق نہیں پڑتا ضروری نہیں ہے کہ بہت ہو جیسے ہم اللہ کے راستے میں خرش کیلئے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اللہ نے جو سہولت دی ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپیہ ہی خرش کرے اگر آپ ایک روپیہ دو روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ خرش کرتے ہو تو یہ اللہ کے یہاں بہت بڑے عجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے یہ صدقہ اللہ بڑا پال کرے اور بڑا کرے گا ایک دانے کو سو سو دانے تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کے ساتھ سو تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیتا ہے ہے نا تو ایسے ہی مشرقین کے نزدیک بھی ظاہر سے زیادہ اصل مقصود تھا کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ نیت سے اپنے دل سے جو ہے کسی کی تعظیم کریں یہ اصل مقصود ہے یہ چیزیں ہمارے یہاں اردو میں بھی یعنی ایسے بھی بولتے ہیں کہ بھئی تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی دینے والے کی جذبہ دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک انڈر اسٹوڈ بات ہے انہیں لوگ ہر میدان میں کہتے ہیں عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دلوں کو اللہ دیکھتا ہے نیتوں کو دیکھتا ہے بہت جانوار آپ نے کار دیا لیکن آپ کا مقصد دکھاوا ہے تو کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا آپ کا بہت مختصر سا خرش ہے اللہ کے راستے میں لیکن جذبہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو ابتدائی دور کے صحابہ نے ایک مود آدھ مود اللہ کے راستے میں خرش کیا ہے بعد والوں کا اوہد پہاڑ کا سونا بھی اس کی برابری نہیں کر پائے گا گوھر کہ یہ کوئی معمولی بات ہے وہاں کانٹیٹی نہیں اصل کالٹی اور جذبہ کس وقت آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں کس وقت آپ خرش کرنے کے موقع پر خرش کرنا ایک آدمی بھوکا مر رہے ہیں اس وقت آپ کھلا رہے ہیں اور ایک آدمی ٹھیک ٹھا کے اس وقت کھلا رہے ہیں دونوں میں بہت فرق ہوگا موقع پر نیکی کرنا یہ ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے تو کہا مر رجلہ نے کہاں گیا تو کہا کہ چڑھا ہو چاہے ایک مکھی ہی ہو فقر ربا دبابن فخلو سبیلہو فدخل النار تو اس نے ایک مکھی چڑھا دی اس نے ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا پس وہ جہنم میں داخل ہو گیا اجھر دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے آگے مسائل میں شیخ محمد دن الوحاب نے کہا بھی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص مسلمان تھا اگر وہ کافر ہوتا مشرق ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اسی مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا کیونکہ اگر کافر مشرق ہوتا تو وہ ایسے بھی جہنم کا مستحق ہوتا ہے نا لیکن اس مکھی کی وجہ سے ہوا اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ مکھی والا معاملہ نہیں ہوتا تو وہ جہنم کا مستحق اللہ کہا نہیں تھا ایمان والا تھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایمان والا تھا اس مکھی کو چڑھا دینے سے شرق مشرق ہو گیا اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کے لیے آپ نے کوئی چڑھاوا چڑھایا کوئی زباہ کوئی چیز زباہ کی یہ شرق ہے یہ لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والی ہے یہ اس کی عبادت ہے اب یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے جو آپ لوگوں کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا مہیں کر لو کہ ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی پر زبردستی کی جائے زبردستی کی جائے اور وہ دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے تو ایسے کے لیے شریعت نے چھوٹ دی ہے اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالیمان سورہ نحل کی آیت ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے جس پر زبردستی کی جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ مستثنہ ہے اس حکم سے کہ ایسا کرنے پر اس کو پکڑ نہیں ہوگی اس حدیث کے سیاق و سواق سے اس کا ایک جواب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس حدیث کے سیاق و سواق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرقین نے یہ کہا کہ چڑھاؤ چاہے ایک مکھی ہی کیوں نہ تو گویا اس نے مکھی کو چڑھا دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا کیا حرج ہے مکھی چڑھا دینے میں ایسا سمجھ لیا کہ یہ تو چھوٹی چیز ہے اسے کیا ہوتا ہے ایسا سوچ کہ اس نے چڑھا دیا ابھی ہمارے یہاں کچھ لوگ پارلمنٹ میں بولتے ہیں کہ بھائی بھارت ماتا کی جائے بولنے میں کیا ہے بول دیا ہم نے مورتی کے سامنے گنپتی پہ جا کے آرتی اتار دینے میں کیا ہے حرجے کر دیا ہم نے کچھ مسلمان آج کل اس طرح کی ہے نا حرکتیں کر رہے ہیں تو شرکیا عمل کو ہلکا سمجھ کے اس نے چھوٹا سمجھ کے کر دیا تو بظاہر یہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اگرچہ مجبور کیا لوگوں نے نہ کرنے پر اس کو مار دیتے لیکن اس نے اس عمل کو کراہت کے ساتھ نہیں کیا دل سے مطمئن ہو کر کیا کہ کیا حرج ہے مطلب دل اس کا مطمئن تھا اس کا دل مومن نہیں رہا اس معاملے میں اس نے سمجھا کہ کیا مکھی چڑھا دینے سے کوئی دکت کی بات نہیں ہے بظاہر سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے دوسری ایک بات جو میں نے کہیں شرم میں تو نہیں پڑی لیکن میرا دماغ جاتا ہے ہو سکتا ہے میں خطا کر رہا ہوں کہ ایک امکان یا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ان کی شریعت میں اس بات کی چھوٹ نہ رہی ہو کہ آپ کو ایسی حالت ہو جائے تو آپ شرک کا کلمہ یا ظاہر میں شرک کر سکتے ہو کلمہ بول سکتے ہو اندر سے ایمان رکھ سکتے ہو یہ ایک امکانی بات ہے برحال تو وہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا وقالو لیل آخر دوسرے سے بھی ان لوگوں نے کہا قرب کہ چڑھاوا چڑھاؤ پیش کرو کچھ نہ کچھ قَلَا مَا كُن تُو لِي اُقَرْ رِبَا لِي اَحَدٍ شَيْعًا دُونَ اللَّهِ عز و جل تو اس شخص نے جواباً کہا کہ میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ بھی چڑھانے والا اس کے سامنے کچھ بھی پیش کرنے والا نہیں ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا کچھ ہو کے نہ ہو اللہ کے علاوہ میں کسی کو کچھ نہیں چڑھاؤں گا فَضَرَبُ عَنُقَهُ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی فَضَخَلَلْ جَنَّة تو وہ جنت میں داخل ہو گیا اس سے پتا چلا کہ وہ تو پہلے سے مسلمان تھا لیکن اس کے اس عمل اور قربانی کی وجہ سے کہ وہ غیر اللہ کے لیے کچھ بھی چڑھانے پھر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اللہ کے ہاں اس کو جنت میں داخلے کا سرٹیفیکٹ میلا گویا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا فِحِ مَسَائِل پہلا مسئلہ الْإِنَّ سَلَاطِ وَنُسُقِ کی تفسیر پتا چلیے اللہ کے رسول کو کہا گیا آپ کہیے اعلان کیجئے اور آخر میں کہا گیا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے مطلب یہ حکم ہے کہ نماز کی طرح قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہو اس سے معلوم ہو کہ اگر غیر اللہ کے لیے کسی نے قربانی کی تو وہ اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غیر اللہ کے لیے رکو شجدہ کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے دوسرا مسئلہ تفسیر و فصل لے ربکا ونحر تیسرا مسئلہ جو غیر اللہ کے لیے زباہ کرے اس سے شروعات کرنا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ گناہ ان چار لعنتی کاموں میں بھی سب سے بڑا لعنتی کام ہے چوتھا مسئلہ اس شخص پر لعنت جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے ومن ہو اور والدین پر لعنت بھیجنے کی ایک شکل یہ ہے کہ انتلعنا والدے رجل کہ تم کسی آدمی کے والدین پر لعنت بھیجو فیلعنا والدین تو نتیجے میں بدلے میں پلٹ کر وہ آپ کے والدین کو لعنت کا نشانہ بناے لعنت بھیجے الخامے سب آنچوہ مسئلہ لعنو من آوام محدثا جو کسی گنہگار بیدتی شخص کو بناہ دے وے اور یہ کون ہے وضاحت کی وہو الرجلو یحدثو شیئن یہ ایسا آدمی ہے جو کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یجب وفیح حق اللہ جس میں اللہ کا حق واجب ہو رہا ہے سزا نافذ ہو رہی ہے فیل تجیو علا فیل تجیو علا من یجیرہ من ذالک تو یہ شخص بھاگ کر ایک ایسے شخص کے پاس پناہ پکڑتا ہے ہاں ٹھکانہ لیتا ہے جو اس کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے بچاتا ہے ہاں تو ایسا شخص گویا لعنتی ہے زمین کے نشانات کو تبدیل کر دیے جو شخص اس پر لعنت اور وہ کیا ہے وَحِيَ الْمَرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ حَقِّكَ وَحَقِّ جَارِكَ مِنَ الْأَرْضِ یہ وہ نشانات ہیں خطوط ہیں علامتیں ہیں جس کے جو تمہارے اور زمین میں تمہارے اور تمہارے پڑوسی کے حق کے درمیان فرق کرتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اس کی ہے یہاں سے آپ کی ہے فَتُغَيِّ رُوحَ بِتَقْدِيمِنَوْتَاخِرَ تو آپ اس کو آگے اور پیچھے آگے یا پیچھے کر کے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ لانتی کام ہے میں نے وضاحت کر دی آگے پڑھ جاؤ ساتوہ مسئلہ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَنِ الْمُعَيِّنِ وَلْعَنِ اَهْلِ الْمَعَاسِي عَلَى سَبِيلِ الْعُمُمُمُ کسی معین شخص پر لانت بھیجنا اور عام طریقے پر گناہگار لوگوں پر لانت بھیجنے کے درمیان فرق طریقہ تھا اب اس کو دیکھ کر اگر آپ کے ہمارے نظر میں کوئی آئے کہ فلاں کام کر رہا اور ہم کہیں کہ یہ آدمی لانتی ہے تو ایسا کہنا ایسا ہی نہیں ہے جیسا اللہ کے اللہ کے رسول نے کہا جو ایسا کرے وہ لانتی تو ایک ہے عمومی طور سے ایک بات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس کام کو کرنے سے یہ لانتی ہو جاتا ہے اس کام کو کرنے سے یہ کافر ہو جاتا ہے تو ہم عمومی طور سے کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی دقیقت نہیں ہے لیکن معین شخص پر اس طرح کا حکم لگانا اور اس طرح کی بات کہنا یہ ایسا عمومی طور سے کہنے کے جیسا نہیں ہے بلکہ وہاں شرائط کا پایا جانا موانے کا نہ ہونا یہ ضروری ہے کسی شخص کو لانتی یا کفر وغیرہ کا متہم کرنا اس طرح سے درست نہیں ہے اہل سنت علیمات کا یہ عقیدہ ہے اس کی اپنے تفصیلی مباحث آپ پڑھیں گے آٹھوہ مسئلہ یہ عظیم قصہ اور وہ مکھی کا قصہ ہے اس آدمی کا ایسا ہونا کہ اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا جس کا اس نے قصد نہیں کیا تھا اس کا خود کا ارادہ نہیں تھا بلکہ اس سے لوگوں نے کہا تھا کہ ایسا کرو مطالبہ کیا اور نہ کرنے پر دھمکی دے رہے ہیں بل فعالہ تخلصم من شرہم بلکہ اس نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کیا اگرچہ شر سے بچنے کے لیے کیا لیکن سیاق و سواق سے جیسا کہ میں نے وہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا ایسا لگتا ہے کہ دل میں بھی اس نے کہا کہ ہم بچنے کے لیے کر رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے العاشرہ دسوہ مسئلہ معارفت و قدر شرک فی خلوب المؤمنین مومنوں کے دلوں میں شرک کی مقدار کی معارفت کہ ایک مسلمان کی نظر میں شرک کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے ادھر دیکھئے کتنی بڑی بات ہے کہ جان چلی جائے گردن کر جائے چلے گا شرک نہیں چلے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کا نقصان شرک کرنے کا نقصان معمین کی نظر میں گھر بار مال دولت رشتے دار گردن کٹانے ان نقصانات سے بڑا نقصان ہے اپنا شرک کا ارتکاب اپنا ایمان کھو دینا ہے یہ آج ہمارے ہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں ایمان بیچ کے دنیا خریدنا چاہتے ہیں آج ضمیر بیچ کے لوگ جو ہے پروپرٹی یہ وہ اس کے پیچھے مرے جا رہے ہیں اور وہاں ایمان بیچ دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کورٹ میں کچھری میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں تو آج کے مسلمان ایمان کو دعو پہ لگا کے دنیا حاصل کرنا ہے یہ ہم نشانی دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام ہجرت کرتے تھے چھوڑ دیا گھر رشتے دار وطن کاروبار سب چھوڑ دیا بچایا ایمان کو اور پھر ضرورت پڑی تو جو جان لے کے گئے تھے اگر وہ بھی قربان کرنا پڑی تو وہ جان بھی دے دی لیکن بچایا کس کو ایمان اور عقیدے کو تو اس سے پتا چلا کہ ایک مومن کے دل میں سب سے قیمتی چیز عقیدہ ہوتی ہے اور اس میں سب سے خطرناک چیز شرک ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کو یہ نہیں کرنا ہے جان چلی جائے کئی فا سبر ازالی کا علی القتلے کے اس شخص نے کس طرح قتل پر صبر کر لیا وَلَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَىٰ تَلَبِهِمْ لیکن ان کی بات ان کا مطالبہ نہیں مانا ان کی موافقت نہیں کی ان کی مطالبے میں کہ چلو تم کہہ رہے تو میں چڑھا دوں نہیں کیا کہ ظاہری طور سے کر کے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا بعد میں توبہ کر سکتا تھا تو یہ بظاہر لگتا ہے تو اس کے باوجود اس نے نہیں کیا یہ عظیمت کا اور عالی درجے کا عمل تھا کہ آدمی جان دے دے لیکن شرک نہ کرے گیاروہ مسئلہ اَنَّا لَذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمْ جو شخص جہنم میں داخل ہوا وہ مسلمان تھا کہاں سے پتا چلا یہ لَأَنَّهُ لَوْكَانَ كَافِرًا اس لیے کہ اگر وہ کافر ہوتا لَمْ يَقُلْ دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَاب تو حدیث میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک مکھی کی وجہ سے یا مکھی کے بارے میں جہنم میں گیا اگر پہلے سے کافر مشرک ہوتا تو کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں جاتا یہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا مکھی والا معاملہ لیکن یہاں کہا کہ مکھی کی وجہ سے اس کا مطلب اس سے پہلے وہ ایسا نہیں تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیراللہ کے لیے عبادت کو اگر پھیرا جائے تو چاہے ظاہر میں وہ مکھی ہو ظاہر میں چھوٹا چیز نظر آ رہی ہو لیکن آپ کے عقیدے میں اگر وہ چیز داخل ہو گئی تو ایمان کو برباد کر دینے والی ہے الثانیت عشر بارہوہ مسئلہ فیہ شاہدن للحدیث الصحیح اس میں ایک صحیح حدیث کا شاہد ہے ثبوت ہے یعنی اس کی تائید کرنے والی چیز ہے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ کہ تم میں سے ایک شخص کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ جنت اس کے قریب ہے یعنی ہمارے آپ سے جوتے کا جو تسمہ بندھن جو باندھا جاتا ہے جس طرح وہ ہم سے قریب ہے اس سے زیادہ ہماری جنت ہم سے قریب ہے اسی طرح اور جہنم بھی اسی طرح ہے ہم سے بہت قریب ہے کیا مطلب ہے اس کا ہماری موت کا معاملہ دنیا سے جانے کا معاملہ اگر توحید پہ ہو رہا ہے تو جنت شرک پہ ہو رہا ہے تو ہمارا خاتمہ کیا ہو رہا ہے ہمارا خاتمہ کیا ہو رہا ہے یہ چیز فیصلہ کر رہی ہے زندگی چاہے جس پہ گزر رہی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاوں میں اور ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ خاتمہ اچھا حسن خاتمہ کا مطالبہ کریں ایمان پر جنازے کی دور میں ہم میں سے کسی کو جب وفات دے تو ایمان پر وفات دے آخری مسئلہ اس باپ کا ہے معارفت و انہ عمل القلب و المقصود العظم اس بات کی جانکاری کہ دل کا عمل ہی سب سے عظیم سب سے بڑا مقصود ہے مطلوب ہے حتی اندہ عبادت الاسلام یہاں تک کے بوتوں کی پرستش کرنے والوں کے نزدیک بھی جو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ چاہے مکھی ہو زبا کر دو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر کوئی چیز قیمتی یا ہلکی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اصل مقصود ہے دل کا جذبہ دل کی نیت کہ دل میں اگر آپ تعظیم کر رہے ہو تو یہ مشرقین کے نزدیک بھی یہی چیزیں ہمیں اس واقعے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے اگلا باب جو ہے انوان ہے صرف انوان کی میں وضاحت کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی پڑھا یہاں پڑھا اس سبق میں کہ غیر اللہ کے لئے زبا کرنا شرق ہے توحید زد ہے اگلے باب میں ایک بڑا پیارا معاملہ بذین کیا کہ غیر اللہ آپ لا يزبحو للہ بمکانن يزبحو فیہ لغیر اللہ کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں غیر اللہ کے لئے زبیحہ یا قربانی ہوتی ہے وہاں اللہ کے لئے بھی زبا نہیں کیا جائے گا سمجھا ایک ہے اللہ کے علاوہ کے لئے زبا کرنا حرام شرق ہے نا اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں لیکن کسی ایسی جگہ جا کے زبا کر رہے ہیں جہاں غیر اللہ کی پرستی چھو رہے ہیں وہاں نہیں کرنا اس میں آیت استیار کی پہلے سب سے شیخ محمد عبدالوحاب نے لا تقوم فیہ ابدا کہ تم اس نسجد میں کبھی قیام نہ کرو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نازل کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے اور منافقین نے یہ کہا تھا کہ آپ مسجد زرار جو انہوں نے مسجد بنائی تھی کہا افتتہ کر دو جانے کے ٹائم ہی کہا تھا کہا تبوک سے لوٹ کر میں نماز پڑھوں گا تو آپ کا ارادہ تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اس میں نماز پڑھتے اور اس مسجد کا افتتہ کرتے لیکن پہنچنے سے پہلے ہی یہ قرآن کی آیتیں آگئی اور وہ آگے پیچھے آپ پڑھئے کہ وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے احق انتقوم فی زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں یعنی اس میں نماز پڑھیں جیسے قرآن میں نا ورکعو مار رہا کہیں رکعو کرنے والوں کے ساتھ رکعو کرو تو رکعو سے مطلب یہاں صرف رکعو ہے کیا پوری نماز ہے جز بول کر کل مراد لیا مطلب رکعو ایک رکعو ایسے ہی نماز میں جو قیام ہیں وہ ایک جز بول کر پورا یہاں کہا لا تقوم فی ہے اس میں قیام نہ کرو مطلب اس میں نماز نہ پڑھو یہاں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نماز پڑھتے وہاں جا کے تو آپ کی نماز میں کوئی کھوٹ کوئی خامی کوئی غلطی بدنیتی ہوتی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کوئی خرابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس میں نماز نہ پڑھیں کیا مطلب اس لیے کہ جو مسجد بنائی جا رہی ہے اس کا مقصد اور اس کی نیت غلط ہے قرآن نے ذکر کیا جن لوگوں نے مسجد زرار بنائے اس کو زرار کا نام دیا تکلیف دینے والی اور اس کو مسلمانوں کے درمیان تفریق پر پیدا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے لیے کمین گاہ ٹکانہ بنانے کی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نایتوں کے بعد اس کو صحابہ کو بھیج کر اس کو ختم کروا دیا جلوا دیا پتہ یہ چلا کہ اگر مسجد جیسا عمل بھی غلط نیت سے ہو تو صحیح لوگوں کو وہاں جا کے نماز نہیں پڑھنا ہے نبی کی نماز نبی کو نماز سے وہاں روکا گیا اس کا مطلب ہے کہ غلط مقصد اور غلط کام کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے کیا بتایا کہ یہاں اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے زباہ ہوتا تھا قربانی ہوتی تھی وہاں اللہ کے لیے زباہ کرنا نہیں چاہیے اور استعدال کیا کیا امام بخاری کی طرح کہ آپ اس میں نماز نہ پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد جس کا مقصد برا تھا اور قرآن نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنقاب کر دیا اس پرے مقصد کے کام کے لیے جب آپ واضح ہو گیا تو آپ کو اس میں نماز نہیں پڑھنا ہے تائید نہیں کرنی ہے آج کتنے لوگ ہمارے مسلمان ہیں کہ ارے ہاں وہ تو غلط ہیں ٹھیک ہے لیکن پرگرام کر رہا ہے نا چلو شریک ہو جائیں ہمارے علماء بھی کرتے ہیں عوام بھی کرتے ہیں تو یہ استعدال کیا اور پھر دوسرے صاف حدیث ہے زحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے کہا کہ آگے پوچھا کہ میں جاہلیت میں ایک جگہ فلا فلا بوانہ کے مقام پر قربانی کرنے کا میں نے نظر مانی تھی پوری کرو کہ نہیں تو سوال کیا کہ کیا وہاں کوئی بدھ تھا کیا وہاں کافروں کا کوئی میلا یا تہوار ہوتا کہاں نہیں کافر اپنی نظر پوری کرو اس سے پتا چلا کہ اگر وہاں اس قسم کی چیز ہوتی تو آپ منع کرتے ہیں یہ سبق کا حاصل ہے انشاءاللہ اس پر اور اس کے مسائل پر آگے گفتبو کریں